کیا سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور پردھان منطری محمد بن سلمان کی قتل کی کوشش ہوئی ہے کل رات کارڈ میں بم بلاس سے انہیں نشانہ بنا جانے کا دعویٰ کیا جارہا ہے اور اس کی تصویریں بھی سامنے آئیں ہیں دوستو یہ خبر جب سامنے آئی تو اس کے سامنے آئنے کے بعد سے ہی سوشل میڈیا پر ہر کم پنچ گیا سب ہی کی دلچسپی اس بات میں تھی یہ جاننے میں تھی کہ ایم بی ایس کے ساتھ آخر کار ہوا کیا ہے اور یہ حملہ کروایا کس نے ہے تو چلیے پرتے کھولتے ہیں اس پوری خبر کے اور آخر تک دیکھیں گا کیونکہ بڑی دلچسپ باتیں ہیں دکنٹ آپ کو آپ سبسکرائب کر لیں عادر خانہ ازاد کا عداب قبول کریں اور اس ویڈیو کو التجا ہے کہ آخر تک دیکھیں دراصل سوشل میڈیا پر سعودی عرب کے کاؤن پرنس محمد بن سلمان کی قتل کے کوشش کا دعویٰ کیا جا رہا ہے قتل کی کوشش کئی طرح کے سورسز نے ایکسپر جسے آپ ٹوٹر کے نام سے جانتے تھے ایک ویڈیو شیئر کیا اس میں بھاری ہتھیاروں سے لیس ایک کافلہ دکھنا ہے ایک سیکیورٹی کافلہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی کاؤن پرنس محمد بن سلمان اور ان کے ساتھ کئی سعودی اوفیشلز منتری وغیرہ گانیوں میں سوار تھے اور یہ راڑھانی ریاض بتائی جا رہا ہے سعودی عرب کی کہا جا رہا ہے یہاں ایک کار پر ان کے اٹیک ہوا ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے کافلے میں شامل ایک کار بم بلاس میں اڑ گئی اس حملے کے بعد موقع پر بڑی تعداد میں پولیس والوں کی تناتی دیکھی گئی گاریاں دیکھی گئی سوشل میڈیا پر جو ویڈیو جلتیوی کار کا دکھایا جا رہا ہے اس کے پاس بھاری پولیس دکھائی دیتی ہے کہا جا رہا ہے کہ ایم بی ایس کے کافلے کی کار تھی محمد بن سلمان کے کافلے کی اور بتایا جا رہا ہے کہ انہی پر حملہ تھا لیکن ایک اور کار اس کا نشانہ بن گئی اور ایم بی ایس کو مارنے کی سازش ہوئی ایسا کیوں ہوا پہلے تو آسوہ اللی جی پھر کچھ وجہ بتاؤں گا پھر آپ اپنے اپنے دماغ لگائیے گا پہلی بات تو کنسرنٹ سیٹیزن نے یہ ویڈیو شیئر کیا تھا یہ سورس تھا انہوں نے یہ لکھا تھا اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کہ اٹیمٹ آن سعودی عربیاز کراؤن پرنس محمد بن سلمان وہی ان کے اوپر ان کا قتل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بچ گئے حالانکہ کئی ان کے سیکیورٹی پرسنل مارے گئے اس بام بلاس میں اس حملے میں میزائل اٹیک تھا کیا تھا یہ سب انہوں نے نہیں لکھا دہ ورل کنٹینیوز تو گیٹ موہ انسین ویٹ ایچ پاسنگ پہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دیوانہ پنگ پاگل پنگ جو ہے وہ بڑھتا رہے گا ہر غزرت دن کے ساتھ اب اس کی وجہ کیا بتائے گئی ایم بی ایس صحیح سلامت ہے اب اس کی وجہ کیا بتائے گئی فورن منسٹری کا یہ لیٹر سعودی عرب کی فورن منسٹری کا یہ لیٹر کل شام جب رفع پر اٹیک کرنا شروع کیا اسرائیل نے اس وقت ہاں آپ کو بتا دوں اور رفع پر بری طریقے سے حملہ کیا ہے اس کے بارڈر کو کبزہ لیا ہے جو بارڈر کی کراسنگ تھی اسے بھی اس لیٹر کو مانا گیا کہ یہ ایم بی ایس کے قتل کی وجہ ہو سکتی کیونکہ اس کی لینگویج بڑی ہارش اور ہارڈ ہے سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے ایسی لینگویج پہلے کبھی نہیں use کی تھی کہا جا رہا ہے اس میں لکھا ہے the foreign ministry expresses saudi arabia's warning of the dangers of the israeli occupation forces targeting the city of rafa as part of its systematic bloody campaign systematic bloody campaign ان کی خونی campaign جس طریقے سے یہ چلا رہے ہیں غزہ کے لوگوں کے خلاف اب یہ رفعہ میں بھی جا رہے ہیں یہ ناقابل برداشت ہے یہ برداشت نہیں کی جائے گی اسے روکا جائے اور اندر بھی یہی لکھا ہے کہ massive destruction ہوگا safe zone وغیرہ یہ سب نام کی باتیں ہیں لوگ کہاں جائیں گے پتا نہیں ہے ہم نے warning دی ہے کہ اس طریقے سے حملہ نہ کریں اپنی systematic bloody campaign کو روک دیں یہ لیٹر میں اندر لکھا ہے جو انگریزی میں اس کا ترجمہ لیٹر ساتھ میں ministry of foreign affairs نے شیئر کیا سعودی عرب کی اس language کو لے کر لوگوں نے بھی لکھا انہوں نے بھی لکھا اور انہوں نے بھی لکھا اور انہوں نے بھی لکھا کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے یہ سات لاکھ اٹھتر ہزار ان کے تو فالور خالی ٹوٹر پہ ہیں آپ سمجھ لیں political scientist ہیں author ہیں columbia sipam is جڑے ہوئے columnist ہیں تو journalist ہیں ایک طریقے سے مان لیجے انہوں نے کیا لکھا کہ سعودی official کا یہ statement یہ جو normalization چل رہی ہے اسرائیل اور سعودی عرب کے relations کو بال کرنے کے لیے بات چیت چل رہی ہے اس دور میں اتنا angrier look یہاں لکھا ہوا ہے looking angrier here than we have seen since since October 7 کہ اب تک اکتوبر 7 سے جب سے حماس کاملہ ہوا اسرائیل تب سے اب تک یہ رود روپ سعودی عرب کا نہیں دیکھا گیا تو مانا یہ جا رہا ہے کیا اسی وجہ سے ایک alarm تھا ایم بی ایس کو یہ کہنے کیونکہ مانا یہ جاتا ہے کنگ بھلے ان کے والد ہوں کنگ سلمان لیکن سب کچھ پورا نظام محمد بن سلمان نے سمال رکھا ان کے بیٹے نے وہ پردان منطری بھی ہیں crown prince بھی ہیں crown prince کا مطلب راجہ کے بعد ان کے موت کے بعد یہ راجہ بنیں گے موساد کمنٹری جو idea for موساد کی خبریں چھاپتے انہوں نے بھی لکھا report in riad بن سلمان survives an assassination attempt کہ بن سلمان پر ایک assassination attempt ہوتا ہے جس میں وہ بال بال بچ گئے ہیں ان کا قتل کرنے کی کوشش تھی 4x live انہوں نے بھی headline لکھی لیکن جتنی انگریز ہی اخباروں نے headline لکھی ہے صرف ایک لفظ کی اندر خبر ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو جو آگے بتاؤں اس سے شاید آپ اتفاق رکھیں there are reports of assassination انہوں نے بھی یہی کہا کہ crown prince محمد بن سلمان کی ہتیہ کی کوشش ہوئی ہے 4x factory نے بھی لکھا کہ arab sources کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ محمد بن سلمان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے حالانکہ گریج سٹی ٹائمز نے اسے ڈی بنگ کر دیا اور کہا کہ یہ assassination کی خبریں بالکل fake ہیں 4x live نے جو ہے بعد میں انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ fake news ہیں پہلے کچھ اور چھاپا تھا اور بعد میں کچھ اور چھاپا سعودی عرب سے میں نے ڈھونڈا مجھے خبر ملی نہیں اب میں وہاں رہا تو میں نے یہ جانا اور میں نے سمجھا لوگوں سے کہ یہ وہاں جو ہوتا ہے وہ سب کچھ میڈیا میں نہیں آتا میڈیا میں وہاں کی وہی خبر آتی ہے جس خبر کو آنے کی یا لانے دینے کی اجازت ہوتی ہے بینہ اجازت اس طرح کی خبر آ ہی نہیں سکتی اگر محمد بن سلمان پر حملہ ہوا ہے اور اگر انہیں یہ الٹی میٹم کسی بڑے دیش نے کسی پاور فل دیش نے دینے کی کوشش کی ہے پیغام ایم بی ایس کو کہ آرام سے اسرائیل کی خلاف نہیں بولنا ہے فوران میسٹری کے پیچھے بھی تم ہو نا تم ہی کنٹرول کر رہے ہو بھلے تمہارے رشت سے آہ بیٹھے تو پلیز آرام سے کیا کسی نے یہ کوشش کیا میسج دینے کی زیادہ اچھلو گے نہیں کہنی سکتے لیکن یہ خبر آئی نہیں اس کا کھنڈن نہیں ہوا وہاں کے اخباروں میں تو میں نے جو سیکھا جو سمجھا وہ یہی تھا کہ جو حکومت سعودی عربیہ the kingdom of سعودی عربیہ جو چاہتی ہے اخبار میں وہی آتا ہے ایسا حکومت کے خلاف تو ایک لفظ نہیں آ سکتا ایسی خبر میں نہیں آ سکتی جس میں شان ہیٹی ہوتی ہو حکومت کی شان گرتی ہو ایم بی ایس کی سیکیورٹی کو لے کر سوال اٹھ سکتے تھے اور یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا یہ حملہ کس نے کیا ہاؤتیز تو کہہ دیتے یمن اور سعودی عرب کی دوستی ہو چکی ہے ایران اور سعودی عرب کا بھی مسئلہ صلت چکا ہے تو یہ حملہ کیا انٹرنل ایجنٹس نے کیا جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا یاد رکھیے گا سعودی عرب میں میں جانتا ہوں ریاد کے اندر کمپاؤنڈ ہوتے ہیں بریٹش کمپاؤنڈ ہے یو ایس کمپاؤنڈ ہے پہلے دریہ علاقے میں یو ایس کا ایک کمپاؤنڈ تھا وہاں ہم نے پڑھے ہوئے دیکھے تھے بار ٹف وغیرہ وہ تو بہت ٹائم کی بات تھی دریہ میں محل وغیرہ بھی ہوا کرتا تھا وہ سب ختم ہو گیا لیکن بریٹش کمپاؤنڈ اور یو ایس کمپاؤنڈ بلکل سٹی میں ہے اور ایون سعودی عرب کے خود کے سٹیزن کو وہاں جانے کی آس پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے اندر کیا چلتا ہے کسی کو نہیں پتا میرے دوست گئے تھے انجینئر انہوں نے بتایا کہ کمپاؤنڈ کے اندر بلکل ویسٹ والا محل ہے جیسے ویسٹرن بیچز پہ ہوتا ہے یا ویسٹرن مارکٹس میں ہوتا ہے بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے بھلے وریات کے اندر کیونکہ وہ انجینئر تھے سیگنلنگ میں موبائل ٹاورز وغیرہ کے تو انہیں جانا پڑا سیگنلنگ کی پرابلم جب آئی تو اندر کی جتنی خبریں ہیں سعودی عرب سے کبھی یا میرا اپنا پرسنل اسسمنٹ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ایسا نہیں ہے لیکن اس خبر کو حکومت کو ڈیبنگ کرنا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھے فالس ہے لیکن جس طریقے سے خبروں کو جوڑا ہے میں نہیں ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہے پریشر مینٹین کیا گیا ہے ایک بس کہ یہ دیکھ لو یہ بھی ہو سکتا ہے گاڑی بدل بھی سکتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ میں اس کی پشٹی نہیں کرتا لیکن جب تک بہت سی خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کی کبھی پشٹی نہیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی پروف نہیں کرتا لیکن وہ ایکزسٹ کرتی ہیں ان کے معنی ہوتے ہیں کیا آپ یہ جانتے ہیں بتائیے گا موسیقی